بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں جو آپ سب خیریہ سے ہوں گے سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک نیوز شیئر کی جاری ہے کہ کل نائنٹھ اور الیونتھ کو پرموٹ کر دیا جائے گا اور کچھ چینل پر تو یہ نیوز شیئر کی جاری ہے کہ نوٹفکیشن جاری ہو گیا سٹوڈنٹس کو پرموٹ کر دیا گیا نائنٹھ اور الیونتھ کو پرموٹ کر دیا گیا لیکن سٹوڈنٹس اس وقت اس طرح کی کوئی بھی اوفیشل نوٹفکیشن یا اوفیشل نیوز شیئر نہیں کی گئی ہے ہو سکتا ہے کل چانسز ہیں جس طرح کرونا کی شرائع پرموٹ ہونا چاہیے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے سٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا اس حوالے سے بہت زیادہ پریشر بھی تھا گورنمنٹ پہ لیکن اس کے باوجود انہوں نے سٹوڈنٹس کو پرموٹ ابھی تک نہیں کیا کچھ عرصہ پہلے سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ اس پر پروٹیسٹ کیا تھا اور اسمبلی میں بھی اس ایشو پر بات ہوئی تھی لیکن سٹوڈنٹس کو پرموٹ نہیں کیا گیا تھا اس کے علاوہ کچھ دن پہلے ایک پرموشن پالیسی جاری کی گئی ہے جس میں کچھ سٹوڈنٹس کو کمپوزٹ جو سٹوڈنٹس ہیں اس کے علاوہ جو سپلی والے سٹوڈنٹس ہیں اس کے علاوہ باقی جو سٹوڈنٹس ان کو ریادت دی گئی ہے ان کو کچھ سبجیکٹس کو پرموٹ کیا گیا ہے تو آپ دیکھنا پڑے گا کہ کرونا جس شرح سے پھیل رہا ہے آؤٹ آف کنٹرول ہے خاص کر کے جو بھارتی ویرس ہے کراچی میں اس وقت بھی بیس پرسنٹ سے شرح زیادہ ہے باقی ملک میں بھی کچھ صورتیال اس طرح ہے تو کل میٹنگ سپیشلی اسی ایشو پر ہو رہی ہے کہ سٹوڈنٹس کے جو ایکزیمز ہیں خاص کر کے پنجاب میں نائنث اور الیونث کے بھی پیپر رہتے ہیں ٹینث کے پیپر تقریبا کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو آپ دیکھنا پڑے گا کہ اس ایشو پر گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے کال کی میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا لیکن فلال ابھی تاکہ اس طرح کا کوئی بھی افیشل نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی نیکسٹ اپ ڈیٹ ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اپنا بہت سا کیا رکھنا دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ